موسیقی اور تقابلی مطالع سے ہندوستان کے مختلف مذہبی اقلیتوں اور پھر اقوام میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی بیست کو ان کی ہی کتابوں سے آپ نے ثابت کر کے یہ بتایا کہ شانتی دھرم جس کو کہا جارہا ہے وہی اسلام ہے اور پیس جس کو کہا جارہا ہے وہی امن ہے اور وہی اسلام ہے یہ اس بنیادی اصولوں کی ترویج کے لیے آپ نے پنشانتی مارک کے نام سے پانچ امن کے اصول مدون کیے پہلا جو ہے ایکو جگدی شورا دوسرا ایکو جگد گروہ تیسرا سروہ اتار ستیا سروہ دھرم گرنت ستیا سمتہ سمیل پرارتھنا ان پانچ اصولوں کی بنیاد پر جو ہے ابلغین اسلام یہاں پر دائیان اسلام مختلف اسٹیجز پر مختلف میدانوں میں مختلف علمانات پر جو ہے مخاطب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے اندر پریم کی بھاؤنائیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو ہے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبات کی جو ہے بلکل بیخ کنی ہو جاتی ہے یہی اصولوں کو لے کر جماعت آج سے تقریب سن منیل سو چوبیس سے جو ہے اس راہ پر اپنے گامزن ہیں اور اپنی منزل کی طرف رما دماغ ہیں اور ہر سال یہاں پر لوگ جو ہے اب اس کے سالانہ اور اس کے موقع پر مختلف ریاستوں سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں عقیدت مند زائرین اور یہاں سے یہی میسیج لے کے جاتے ہیں کہ ہندوستان ایک بھارت دیش جو ہے ایک دھارمک ملک ہے اور دھرم ہی کی بنیادوں پر یہاں پر امن قائم کیا جا سکتا ہے سیاسی اصولوں کی بنیاد پر اگر امن یا پھر اس کو کسی اور چیز کے حصول کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واپس میں بہت بڑے دھڑے بندی ہوتی ہے اور لوگ دھرم کے نام پر منقسم ہو جاتے ہیں اسی دھرم کی زہدوں کو ختم کرنے کے لیے بانی تحریک نے اس کا آغاز کیا اور الحمدللہ یہ اپنی مذہل کی طرف رمان دماغ ہے اسی سے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں ہم حنفی المسلک اہل سنت والجماعات ہیں حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک جانتے ہیں اور ہر اسلام کے ہر مذہبی پیشوا کی جو ہے دل سے قدروں بنزلت کرتے ہیں اور ہم ہر کلمگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں ہمارا کوئی دعویٰ کسی نہ مسلمانوں میں نہ کسی غیروں میں ہے بلکہ آپ نے بانی تحریک نے اپنے آپ کو خادم خاتم النبین کہا ہے بہرحال یہ ہم ہر سال جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں لیکن بعض نادان لوگ جو ہے اس تحریک کے خلاف میں لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں اور بے بنیاد باتوں کا جو ہے پرپونڈا کرتے رہتے ہیں بہرحال ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم بقول اللہ ما اقبال کے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے بادہ و جام سے گزر حور و خیام سے گزر تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر آپ دیکھ رہے ہیں یقانقائے سرور عالم ہے دیندار انجمن اس کے بانی تقدس معاف سیدو سعدات الحسن والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدسر اللہ العزیز ہیں آپ نے انیسو چوبیس عصفی میں یہ تحریک کو قائم کیا تاکہ انسانوں کے اندر بھید بھاؤ قتم ہو نفرت قتم ہو نفرت جب قتم ہو جاتی ہے تو آپس میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور اس تنظیم اس دیندار انجمن کا مقصد کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اس کے بانی تقدس معاف حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدسر اللہ العزیز نے فرمایا کہ جرم سمجھا ہوں سیاست میں دخل دینے کو جرم سمجھا ہوں سیاست میں دخل دینے کو اور بغاوت ہے میرے پاس گناہیں اکبر تو ہمارا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر امن قائم ہو اس لیے کہ ہندوستان مذہبی ملک ہے یہ مذہبی ملک ہے دھارمک بھومی ہے یہاں پر امن دھرم سے ہی قائم ہو سکتا ہے اس لیے کسی شاعر نے کہا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس لیے آپ نے تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا یہ لوگ یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے کسی کرسی یا کسی صدارت کے لیے نہیں جمع ہوئے بلکہ اپنے آپ اپنے زندگی کو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعرف کے لیے اپنے زندگی کو وقف کیا ہے اور یہاں پر مبلغ ان اسلام تمام جو ہندوستان کی زبانیں ہیں تقریباً تمام زبانوں سے واقف ہیں یہاں پر آپ کو جب یہاں کانفرنس ہوتی ہے اور مبلغ ان اسلام جو ہندوستان در میں پھرتے ہیں وہ وید قرآن شاستر گیتہ اکنشت قرآن حدیث تمام باتوں کے ساتھ میں صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو اور لوگوں کے غلط فہمیاں دور ہو کیونکہ مذہب جو باتیں بتائی گئی ہیں چاہے وہ کوئی بھی کوئی بھی مذہب ہو ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ آپ اسم محبت سے بیار سے رہیں کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا چاہے آپ وید پڑھ لیں گیتہ پڑھ لیں اپنشت پڑھ لیں بائبل پڑھ لیں بلکہ انسانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کا اکرام کیسا کرنا چاہیے عزت کیسے کرنی چاہیے عزت کیسے قائم ہو سکتی ہے عزت صرف اور صرف مذہب کی بنیات میں قائم ہو سکتی ہے وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس لئے آپ نے فرمایا ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانا اپنا آپ نے اس کے لئے جو حالات بن رہے ہیں جو حالات یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ نے 1924 میں یعنی آج سے تقریباً چھین نو سال پہلے آپ نے فرمایا کہ ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانا اپنا دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی حرجہ ہوگی بج ہی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر یہی پیام دیا جاتا ہے حضرت قبلہ کا یہ ستروہ حضرت قبلہ کا یہ ستروہ حضرت قبلہ ہے آپ کا وصال چار رجب تیرہ سو اکھیتر ہجری یعنی چار اپریل سات رجب سات رجب تیرہ سو اکھیتر ہجری میں آپ کا وصال ہوا آپ پردہ فرمائے جب سے یہ آپ کا عرصہ شریف چل رہا ہے اس لیے اس لحاظ سے ستروہ عرصہ شریف ہے لیکن جو بینو لخوائی میں مذہبی کانفرنس یہاں پر کی جا رہی ہے حضرت قبلہ علم نے 1924 اس ویسے اس کی بنیاد رکھی جب سے اب تک مسلسل اس کے تین روزہ پروگرام چلتے ہیں جس میں ہندو سکھ عیسائی جائنی بدھی اور پھر مسلمانوں کے تقریباً فرقے جو ہیں ان کے نمائندے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ امن کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے وہ امن کی ہی بات ہوتی ہے اس لیے یہاں کانفرنس کا عنوان ہی ہے کہ امن عالم اس کانفرنس کا عنوان ہے تو اسی بنیاد پر یہاں پر کانفرنس میں نقید کی جاتی ہے اندوستان بھر سے تقریباً جو ریاستے ہیں وہاں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور تین دن یہاں پر ان کا قیام رہتا ہے اور تین دن تک وہ سلسل تمام مذہب کے نمائندے صرف اور صرف امن کس طرح قائم ہو وہ اپنے اپنے مذہبی بنیاد پر یہاں پر بتاتے ہیں اس طریقے سے لوگ یہ پیام لے کر جاتے ہیں کہ امن کیسے قائم کیا جائے وہ بات یہاں پر بتائی جاتی ہے ہم تو کرناٹک سے آئے ہوئے ہیں گلبرگا کلبرگی جلا ابزلپور تعلقہ گور کے والے ہیں وہاں سے کیا ہے تو ہمیں ارشو شریف میں کیا ہے کچھ دین کی باتیں سننے کے لئے اور دین کا سکھنے کے لئے ہم وہاں سے کرناٹک سے آئے ہوئے ہیں اچھا آپ یہ ارشو شریف میں کتنے سال سے آتے ہیں ہاں پر ہم کم سے کم پچیس سال سے آ رہے ہیں پچیس سال سے آ رہے ہیں کچھ دین کی بات سن رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں اور دین سکھ رہے ہیں ہم نے بہت سکرم سانتی امن بلتا ہے یہاں پر ہر مزد کو لوگ آتے ہیں یہاں بہت اچھا تھا ہمارے گو یہاں اس طرح میں داخل کرنے کا زمانت ہے یہ بہت اچھا تھا ہم نے یہاں ہم نے یہاں گایا تو جنت پر آتا ہم نے ہم نے کچھ سال سے آ رہے ہیں ہم نے ہم نے تھچ پر تین سال سے فیملی سے آ رہا ہوں بچے فیملی سے آ رہے ہیں ٹھے کهاں سے آپ اور کتنے سال سے آ رہے ہیں ہم کم سے کم چھ سال سے آ رہے ہیں ہمارا گاہ ہمارا گاہ چھتینٹینی موناشر بولتے اور شوراپور تالکو یادگری جللہ سٹیٹ کھرناٹسا ہے اور ہر سال اور دین کی بات بھی چلی جاتی ہے اور یہاں خاص یہ ہے کہ یہاں پوری خوم کو ایک بنانے کا ایک لڑ پرام ہے تو پوری دنیا کی کتنے بھی ہے مذہبیں وہ مذہبیں میں فرق کے پردست نہیں کرنا اور آپس میں محبت سے رہنا آپس میں بائچارے سے رہنا بول کر یہاں اس کا دینی تعلیم دیا جاتا ہے ہندو مسلم شکھ بارسی سبھی لوگوں کو ایک جڑ جگرنا ایک ماں باپ کے بچے ہیں اس میں خلافت نہیں آنا سبھی محبت آنا جو آپ مال میں دین کا ان تک پہنچانے کی کام کرنے کے لئے ہدایت دیا جاتی ہے اس لئے کہ ہندو مسلم میں بیت باؤ نہیں کرتے یہاں پر سبھی لوگوں سے مرٹو مندر میں بھی ان لوگ جا کر بیان کرتے ہیں ہم دیکھے ہیں اور گرجہ گرجوں میں بھی جاتے ہیں ہر بیان کرتے ہیں ہمارے یہی سکھاتے کہ ہندو مسلم کس باہی میں نہیں رہنا انسان ایک ہی ہے انسان سبھی اللہ کا بندہ ہے اس لئے سب محبت کے ساتھ رہنا بولتا ہے ایک ان کے وجود سکھا تھا ہے ہمارے تنتری مونیشور میں کالکنان وچن ہے ہندو ترکارو ہندو ترکارو وندہ کی نیڈے دارو دیندار چندپ شکشور پر بلگے ایک واقعہ ہے ہر خیطوبہ میں ان کا جکر آ گیا ہے حجرہ صدی دیندار کے کالکنان میں گئے اور وید میں اپنیشت میں ان کے وجودوں کو جس دوسر میں کرناٹا کے سٹیٹ میں پیدا ہوئے گدگ کے پاس انہوں نے یہاں پر مرکج بنا کے دینی تعلیم اور ہندو مسلم بید کو نکال کرے یہ کی دھرم سبھی دھرم ایک محبت کے ساتھ جینے کے لئے ہندوستان میں شانتی کے آمان پیغمت لانے کے ان کی کوشش ہے اس کے لئے ہم نے ان کی محبت سے ہم یہاں پر آتے ہیں سلام علیکم شاہد شمسکتہ آہ سلام علیکم یا امام الوراہ سلام علیکم اوہ کے تبلید عدین کی رکاوٹ لیاں ہو گیا اوہ کبھا سلام علیکم ناریک تکفیل حiyaڈ شکتے ہی تکفیل ناریک تکفیل مو مش موقع ناریک تکفیل آپ کے پیغمتے جارے کبھا انہوں نے ... ... ... ... شانِ شمچوں کو آسلام علیؑ مرکتہ کیا جینا ہے ایسرِ ہندوں میں رونا کر دیا ہند سے شانِ شمچوں کو آسلام علیؑ آج تبلیت جاری ہے خائم پیرے میں جمع کی جوا سلام علیؑ خانِ شمچوں کو آسلام علیؑ لائم آم المرآہ سلام علیؑ لائم آم المرآہ سلام علیؑ شانِ شمچوں کو آسلام علیؑ لائم آم المرآہ سلام علیؑ موسیقی 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 حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ عرص کے موقع پر آپ کے معاملہ پابندی سے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آنے کا مقصد اور عام جلسے جیسے جنوس وقالا یا عرص کی تقاریف پر ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ نے بانی تحریب میں اس کو ایک تحریکی شکل دیا اور سن میں 1924 میں اس کی ابتدا کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے موجودہ حالات کے خوشکی اور قریب مطلب سمندر اور خوشکی میں ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ قرآن تحریب میں بتاتا ہے کہ جو ہے بیما کا ثبت ہے دن ناس کہ لوگوں نے اپنی قوائی ہوں کی اپنی قوائی کی وجہ سے یہ نتائج پیدا ہوئے ہیں حضرت اللہ علم نے سن 1924 سے قبل آپ نے ایک فرمایا تھا کہ میری دور رسولہائیں دیکھ رہی ہیں کہ بھائی نفرت کی آگ ہے کہ جو پھیلائی جاری ہے اس کو پھنڈا کرنے کے لیے یہ نقشجات جو آپ حضرت کے یہاں پر اس پیش پر نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے تیار کیے اور پنشانتی مارک جو ہے اپنے جماعت کے حوالے کیا اور بتایا کہ جو ہے اسی سے ہندوستان کی سکرمی پر امن قائم ہوگا لیکن یہ موجودہ حالات کو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے ہندوستان کے شمال پشلق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہر طرح جو ہے ایک ایسی جو ہے خلقان مچین پی ہے یہ نئے جو قوانین جو لائے جا رہے ہیں اس میں جو ہے نہ کوئی خرقہ نہ کوئی مذہبی اقلیت کوئی جو چین اور سکون سے نہیں ہے اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی جلا پریشان ہے آپ اس طرف پر صرف چلتے چلتے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا جہاں کہ ہندوستان کی مختص کتابوں کے اندر اور جیسا کہ ان کا نعرہ ہے کہ عجتی دیو بھوا کہ مہمان آپ کا جو ہے نا وہ بھگوان سمان ہے آنے والا جب عجتی دیو بھوا ہے تو میزوان کدھر جائیں میزوان کو جیل میں لارکے آپ جانے مہمان کو عجتی دیو بھوا کہیں گے کیا کس قسلت ہے جو ہے وہ بقانون بنانے جا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے یہاں پر جو ہے کتنے لاکھوں بھی دیتا ہے جو ساتھوں سنت ہیں جو اپنے ماں باپ بہرہ کسی کو نہیں پشانتے وہ خدا کے لیے اپنی زندگی وقت کر چکے اور ہمانیہ کی جو ہے چٹانوں میں جو ہے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اگر ان سے جا کے آپ تابس خطر پوچھیں گے تو کہاں سکے ہیں تو اسی طرح ہندوستان ستر فیصد آبادی جو ہیں گاؤں خریوں دیہاتوں میں رہتی ہے وہاں پر بھی جو ہے اگر جا کے اس قسم کی قانونی چارہ دیوئیوں کی وجہ سے ان کے چین اور سکون اور ہمیں زندگی وقت بڑھ بات کرنا چاہتے ہو تو یہ قیم جانوں کے اوپر اللہ جی کی عدالت ان طرح ہی سکیم قورٹ کے علاوہ اور بھی کوئی عدالت ہے جو اللہ تعالی کی عدالت ہے تو وہ جو ہے جب وہ اپنے انا بچہ ربی کل شدیب جب وہ اوپر والی کی جب جو ہے اگر گریفت ہوتی ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اس کی پکڑ کے بعد میں کسی عدالت میں جو ہے کوئی مرافعہ داخل نہیں ہو سکتا کوئی اپیر داخل نہیں کی جا سکتی تو بہرحال جو ہے یہ موجودہ حالات یہ سیاسی آپ کے جو ہے جو چل رہی ہے اس کے لیے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر دو مہنوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ خواتین اپنے کیمپ لگائے بیٹھی ہیں اور وہاں پر لوگ آ کے جو ہے ہر طرف سے شتن کے ساتھ زیادہ اگانگت کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے قومی اجیدی کا ایک مندر جو ہے سامنے آ رہا ہے ایک احتجاج کی شکل میں آپ لوگ جو ہے وہاں پر قومی اجیدی کا مندر دیکھ رہے ہیں لیکن سن 1924 سیسن میں بانی احریم حضی اللہ صدی اللہ وسلم پنچانٹی مات کے ذریعے اور دیگر مذہب کے تقابلی مطاع packets سے اپنے جماعت odka مذہبیتا built انساount کی بنیابیتالی عل Конечно وہ سلسلہ آج تک جوsoci동 all países bajبfer شریف ہے جو آپ یہاں پر منع جا رہا ہے میں اس موقع پر مولی عثمانی صلی اللہ علیہ وسلم ربالغ اسلام میں ایک بہت ہی اس وقت جو ہے اس کا نقصہ تھیچا تھا وہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں توکہ مولید دور تحیب کا پرباہ اور اس کا علاج اس میں یہ کہتے ہیں ہر درس جرہ آباز کردھرے بھائی اس کا ساؤنڈ کرنے اس کی وجہ سے جانے ریڈیو بھی آ رہا ہے ہر درف ہدیہ بھرشتہ چار پرجہ تنگ ہے کیا کلی پربھاؤ ہے راون میں جس سے دنگ ہے لوک راون ہے کلی انٹی کرائیسٹ دچال ہے یہ دراشار اور مہا پاپ سب کسی کا دنگ ہے بیچتہ ہدیار ہے زالی دیوائٹ اینڈ رول سے انسٹنٹ بیپل کو اس کا لگ گیا زنگ ہے ایڈس کرونا اب پرجہ ایڈس تھا اب نیا جانے کرونا نکلائیں ایڈس کرونا کی بیماری کیا ہے ایشور کا کوپ ہے یہ انہچاری یہ انہچاری پلایا جب وہ کیسی دھنگ ہے دھوکتہ صورت نہ تھا جس کی حکومت میں کبھی راش تھا سو سال تک اب تک کسی کا دھنگ ہے ہائے بھارت بھر گیا ہے اس کے ہی چیلوں سے آج ہائے بھارت بھر گیا ہے اس کے ہی چیلوں سے آج چھوٹ گیا سچن کامی اور دور آشتی دور آشی سنگ ہے چھوڑ کر کر کرشنا کی ملی اس کے ہی دنگائے ہیں آج گاتے ہیں آج اس کے ہی بازوں پر خدا ہے اس کی ہی وردنگ ہے سوڑ بھارت کو بناو تُم دھرم کے راچے سوڑ بھارت کو تُم بناو دھرم کے راچے شانتیوں رکھتا یہ ستھوڑ کا رنگ ہے ستھوڑ کی ایک تھوکت نے بھگایا ہند سے چندرسکھر مہجبی چندن کا جس کا ہند ہے اب دیکھئے آگے اس کے جو ہے ہمارا جو بھول تتو ہے وہ آرہا ہے پنشانتی مارک ہے اب اس کے شانتی یہ ستھوڑ گلکی نے سکھلا دیا یہ گھنگ ہے ایک ایشور اور عالم کا گروہ بھی ایک ہے سچے سب وطان ہیں سچی کتابیں سنگ ہیں سمیلن پوجہ مسلمان جس کو کہتے ہیں نماز رام جی خرمان دیے جو جی سرور ستھنگ ہے شانتی کا اس پانہ بھارت دھرم اپنا شانتی مول کتے شمش و شانتی جس میں اولڈ اور ینگ ہے شانتی کی سینہ بناو جگمیں کرتو شانتی ہے یہی ایشور کی مرضی اس کی ہی وہ رنگ ہے اپنے ترسک شاتھیوں جس نے ہمرنگ کر دیا ان میں سے عثمان ملللہ بھی ایک ہمرنگ رہے برحال برحال عثمان علیسہ ملللہ جو یہاں پر آرام کر رہے ہیں کہ ان کی کوشش سنسیجر کا نتیجہ تھا جو آپ حضرات مغلق بھی وقت قریب ہے میں آپ حضرات کا تمام مجھے زیادہ وقت دی بغیر آپ تمام سا پھر اندوستان کے اندر جو آپ کھلائی گئے اس کو ٹھنڈا کرنے کا اگر کوئی مستع یا کیمیا یا کوئی مل سکتا ہے تو اس فقیر کی خانخواہ سے ہی آپ ملے گا اور یہ پنشانتی مان کی تمام انسانوں کو آپ اس میں ملان کا سامان مہیا کرتا ہے یہ تحریک کچھ کہا ہے اور کچھ نئے قسم اسی لئے کہ مسلمان نئے ہیں ہندو نئے ہیں بلکہ شنکر اچاریہ جس بہت مشہور شنکر اچاریہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہندو وہ مسلمان ہیں تمہاری کتابوں کے اندر جس کل کی اوتار کا ذکر ہے اس کو جب ہم نے معنی ہے تو اس میں خصور ہمارا ہے اس میں تم واقع نہیں ہے ہم اس کو کہ تم تمہارے جس اوتار کی انتظار کر رہے ہو اس کا تعریف لے جماعت قرار رہی ہے تو پھر اس کے بعد جھگڑا ہی ختم ہے اگر کل کی اوتار کو اپنے سوئی اٹھ سکتے ہیں اور انسان سب واپس میں شیر شکر کی طرح رہ سکتے ہیں یہی پیغام کتاب خدا تھا کہ مخلوق ساری کنبہ خدا تھا یہی پیغام کو لے کر یہ ادارہ آر سے بسند مندل مندل کی طرف روان دوان ہے لیکن اس راستے میں یہی رکاوٹ ہیں کہیں جو اٹھ سنیں اور کہیں جو اپ اس کے رکھی جاتی ہیں لیکن اس کے بہت اللہ تعالی جو ہے جس کا خانی ون اثر ہو جس کی اشایت نے کہا کہا تھا کہ فانوز بن کے جس کی حفاظت خواہ کرے وہ شماع کیا جس روشن خدا کرے تو بہرحال یہ قادلہ آپ مندل میں تمام ظاہرین کا دلی خیر مکم کرتا ہوں اور تمام خواتین بچوں جو یہاں پر آئے ہیں یہاں سے کچھ لے کر جائے یہاں یہ 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 صرف سالانہ حاضری کیلئے آپ کے حاضری نہیں ہے بلکہ یہاں سے چکھ پیران کو لے جانا ہے اور حدوستان کو جنیت نشان بنانا ہے یہ ملک ہے جس کو آگے اور میرے آقا تقدر سید السعاد حضر نبی مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو اس ملک سے تھنڈی ہوا آئی ہے تو اس ملک کو تھنڈی ہوا کا سامان یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شانت کو ختم کر شانتی کا پرشار کیا جائے اور پھر اسلام حضرت سلام کا چہر اندر اس پاون کے سامنے پیش کیا جائے کہ دشمنان اسلام نے آپ کے چہرے کو بلک جائے ہے اس قسم سے آپ کے دنیا کر پیش کیا ہے پیش کیا ہے تو بلکہ ایک 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 اٹھنا بیٹھ نام والدہ کا نام والدہ کا نام ہر چیز تمہاری کتاب موجود ہے تو یہ جماعت اس کا تعریف کرا رہی ہے اس کے ندیجے میں مختلف مزار پیش پیدا ہو رہی ہیں میں ایک کلمات کے ساتھ پھر ایک مردوہ آپ کا خیر مطلب کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو آدھے کم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر فطر نٹ جائیں اور شانتی حقہ ہوگی بجی جائے دھر اور راز کا دھر 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 اس ملو جماعت کا مقصد کوئی ممبری تونسل سدارت کچھ نہیں ہے صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان امن کا دہوارہ بنے اور جنب نشان بنے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک مذہب کو جاننے کی کوشش کریں اسی کے لیے یہ سیدھ لگا گیا ہے اس کی تفسیت تاب حضرات تین دن تک مغلر اسلام اور مقربین سبحانہ